انگلینڈ سے لوحہ لے گا پاکستان کے یہ کھلاری ٹیسٹ ٹیم میں سنتیس سال کے پلئر کی ہوئی واپسی جی ہاں دوستو سواگت ہے آپ کا پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے اپنی ٹیم کی گوشنا کر دی ہے ٹیم میں بائیں ہاتھ کے سپینر نومان علی کی واپسی ہوئی ہے ان کے علاوہ آلڈر آمیر زمال کو بھی رکھا گیا ہے سنتیس سال کے نومان علی نے پاکستان کے لیے اب تک پندرہ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے سنچاس وکیٹ اپنے نام کیے ہیں انہیں جولائی دو جار تیس کے بعد ٹیم میں مکہ ملا ہے تو وہیں پاکستان کو اپنے گھرلو میدان پر انگلینڈ کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنی ہے پہلا ٹیسٹ 7 اکٹومبر اور دوسرا ٹیسٹ 15 اکٹومبر سے کھیلا جائے گا دونوں مقابلے ملتان میں کھیلے جائیں گے اس کے بعد تیسرا اور آخری مقابلہ راول پرنڈی میں 13 اکٹومبر سے ہوگا تو وہیں خورم سہجاد کی چوٹ نے آمیر زمال کے لیے راستہ کھول دیا ہے انہیں پیٹ میں سمجھیا تھی زمال نے اسٹیلے کے دورے پر ساندار پردسن کیا تھا اس کے بعد سے وہاں ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیل پائے انہوں نے حالی میں پاکستان کے نئے ونڈے ٹورنمنٹ چیمپئنس کپ میں حصہ لیا تھا بنگلدیش کے خلاف شریز کے لیے چونے گئے ستر سے دشی ٹیم سے چین کرتاؤں نے کامران گلام اور محمد علی کو باہر کر دیا ہے تو وہیں ٹیسٹ سیریز سے پہلے پریاب تاراپ سنی شد کرنے کے لیے مکہ کوچ گلیسپی کی سفاریس پر کھلاڑیوں کو چیمپئنس ونڈے کپ پلے اوپ سے ہٹا دیا گیا ہے کلیسپی نے کہا ویسٹ گھریلو اور انٹرنیسل کرکٹ سیڈول کے ساتھ ہمارے کھلاڑیوں کو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے پہلے کچھ آرام کیا ہو سکتا ہے ہم پاکستان میں انگلینڈ کے خلاف سیریز کا بہت انتظار کر رہے ہیں ہم اپنے عدبت سمرتکوں کے سامنے کھیلنے کے لیے اتصائی تھے ٹیم تیس ستمبر کو ملتان میں اکھٹا ہوگی اس کے بعد ایک اکٹومبر سے کیمپ لگایا جائے گا تو وہیں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کچھ اس طرح ہے جس میں سان مسود کپتان ساؤت سکیل آمیر جمال عبداللہ صفیق عبرار احمد بابا راجم میر حمجہ محمد حریرہ محمد رجوان نصیم سا نومان علی شیم ایوب سلمان علی آگا سرفراج احمد اور سائن شاہ فریدی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس سریز میں پاکستان انگلینڈ کو ہرا پائے گا یا بانگلدیس کی طرح انگلینڈ بھی پاکستان کو پیٹ کے چلی جائے گی آپ اپنی رائی کمیٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور ٹینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا